پنجابی بجیز پیرٹس دوستے اس چینل میں ہم آپ کو وہ تمام معلومات فراہم کریں گے جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے تو بس آپ ویڈیوز دیکھتے رہیے اور ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیں ساتھ ہی ہماری ہوتلا فضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکان کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیسکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے کہ اس شوق میں جو لوگ نئے آتے ہیں وہ پنجروں کے انتخاب میں اکثر بہت غلطیاں کر جاتے ہیں جس سے آگے چال کر ان کو کافی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کے شوق میں بھی اس کا کافی فرق پڑتا ہے آج کی ویڈیو بنانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ نئے آنے والوں کو پنجروں کے انتخاب کے بارے میں مفید معلومات فراہم کی جا سکیں تاکہ وہ نقصان سے بچ سکیں اور اپنے شوق کو بہتر طریقہ سے آگے بڑھا سکیں دوستو اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ پرندوں پر تو کافی پیسہ خرچ کر دیتے ہیں لیکن پنجروں کی خریداری میں اکثر کنجوسی کرتے نظر آتے ہیں جبکہ میرے خیال میں پرندوں کے لیے پہلے پنجروں کا انتخاب کریں پرندوں کی خریداری سے پہلے بھی ایک کام کرنا بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ نے پنجرے رکھنے ہیں اس جگہ کا انتخاب اس کے لیے آپ کو وہ جگہ منتخب کرنی چاہیے جہاں بہت زیادہ آمد و رفت نہ ہو جگہ ہوادار ہو اور دھوپ چھاؤں دونوں آتی جاتی ہوں یہ نہ ہو کہ یا تو دھوپ بہت زیادہ آتی ہو یا آتی ہی نہ ہو دونوں ثورتوں میں پرندے ڈسٹرب ہوتے ہیں اگر آپ بڑا سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ماسٹر کیج بنائیں ماسٹر کیج سے مراد وہ جگہ ہے جہاں آپ پنجرے رکھیں گے لیکن وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جو ہر طرف سے جالی دار فریم سے کور ہو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کا برڈ پنجرے سے باہر آ جاتا ہے تو وہ پھر بھی آپ کی پونچ سے باہر نہیں نکل سکے گا کیونکہ آپ کا ماسٹر کیج پھوری طرح کور ہوگا جالی یا دوسرے میٹیریل سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی جانور مثلا بلی یا چوہ وغیرہ آپ کے پرندوں کو ڈسرڈ نہیں کرے گا اور آپ کے قیمتی پرندے بھی نقصان سے محفوظ رہیں گے پنجروں کے بارے میں ایک بات اور کرتے ہیں کہ آپ کو وہ پنجرے خریدنے چاہیے جن کی صفائی آسانی سے ہو سکے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پنجروں میں موجود گندگی بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتی ہے اس لیے آسانی سے صاف ہونے والے پنجرے منتخب کریں میرے خیال میں سپورٹ ویلڈنگ کیج جن میں ٹری کا انتظام ہوتا ہے اس معاملے میں کافی مددگاہ ثابت ہوتے ہیں یقیناً لوہے کے ہونے کی وجہ سے لکڑی کے پنجروں سے مہنگے ہوتے ہیں لیکن لکڑی کے کیج کے مقابلہ میں سپورٹ ویلڈنگ کیج کا زیادہ فائدہ ہے گرمیوں میں ان کی ٹری نکالی جا سکتی ہے جس سے ہوا کی کراسنگ ہوگی یہ لکڑی کے پنجروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں فولڈنگ ہونی کی وجہ سے ان کی جگہ کو بدلنا بھی بہت آسان ہوتا ہے لکڑی کے مقابلے میں ان کی ری سیل بھی آسانی سے ہو جاتی ہے اور سب سے اہم بات ان کی صفائی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری اپنے سینئر سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دیں زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے آپ کی دعاوں کے ساتھ اجازت جاؤں گا اللہ حافظ